بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایڈ سٹیرا کا ایسا سی پی ایم پریمیم میترڈ لے کر آیا ہوں کہ جس کو لوگ بیچتے ہیں اور کوئی فری میں آپ کو نہیں دے گا میں ہوں امین و نسنات اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو یہ میترڈ لوگ کافی پیسوں کی بیچتے ہیں مگر میں نے سوچا کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں سی پی ایم کی ویسے بھی کافی ڈیمانڈ تھی مجھ سے کہ سر سی پی ایم پر کوئی سی پی ایم ورک کے اوپر کوئی ویڈیو بنا دے تو آج کی ویڈیو میں ایڈ سٹیرا سی پی ایم ورک کے اوپر بنا رہا ہوں آپ نے اس کلاس کے کسی بھی سکپ کو سکپ نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کلاس کے کسی بھی حصے میں میں ایسی بات کر دوں گا کہ اگر اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو یا تو آپ کا ایکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا یا پھر آپ کا وہ میتڈ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا سو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ نے پیسے کمانے یہاں سے آپ بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتے کیونکہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے دوستو کرنا ہم نے کیا ہے کہ آپ نے ایڈ سٹیرا کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اگر آپ نے ایک سٹیرا کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہوا ہے پہلے آپ اس لنک پر جائے اور اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں اکاؤنٹ کرنے کے بعد باقی چیزیں میں آپ کو سکرین پر بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم کریں گے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ سب کچھ کس طرح ہوگا سو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور لائک اور کمنٹ کر دیا کریں تاکہ یوٹیوب ہماری ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچائے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف جی دوستو میں کمپیورٹ کی سکرین پر آ گیا ہوں اکثر دوست مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سر کچھ کرنا بھی نہ پڑے میتھڈ آسان ہو اور ہمیں دس سے لے کر بیس تیس پچاس ڈالر تک پڑے بچے تو کوئی ایسا کام بتا دے آج کا کام یہ جو سی پی ایم ورک ہے یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس سے بہت بڑی بڑی ارننگیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے کیے ہوئے میتھڈ پر آپ کریں گے تو دس سے لے کر تیس ڈالر آپ کے کہیں پر بھی نہیں گئے آپ نے صرف ایک مرتبہ کی سٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی ارننگ سٹارٹ سو آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کہیں پر بھی مس کر دیا اور آپ کا میتھڈ نہیں چلا تو پھر آگے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ میتھڈ یوز کرنے کے لیے ویسے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ آر ڈی پی لے لے یا وی پین لے لے لیکن اگر آپ کے پاس پیڈ آر ڈی پی وغیرہ یا وی پین نہیں ہے تو اس کا بھی میرے پاس حل ہے میں ایک وی پین کا آپ کو بتاؤں گا کہ جس پر ایڈ سٹیرا کے ایڈز بھی شو ہوتے ہیں اب یہ سارا پروسیجر کیا ہوگا یہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان درمیان میں بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ دھیان سے یہ پوری کلاس آٹینڈ کر سکے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایڈ سٹیرا ہے یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈرس دینا ہے یہاں پر فل نیم لکھنا ہے یہاں پر جو بھی لوگ ان آئیڈیا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دے پھر پاس ورڈ لکھ دے پھر اس کے بعد مسینجر پر کلک کر کے یہاں پر فیس بک وٹس ایپ یا جو بھی نمبر آپ کا ہو وہ آپ یہاں پر دیجئے گا اس کے بعد پیمنٹ میتیڈ یہاں پر دوستو پیپال بھی آویلیبل ہے ویب منی بھی ہے اور بیٹکوائن بھی ہے ٹیدر بھی ہے یا بینک ٹرانسفر بھی ہے آپ لوگوں کو جو بھی ان میں سے پسند ہو اس پر کر دیں میں یہ جو ٹرونٹ ٹی آر سی ٹونٹی ہے چونکہ بائننس میں میرا والیٹ بنا ہوا ہے تو میں اپنے کرپٹو کا والیٹ دوں گا وہ یہاں پر ایڈ سٹیرا میں پیمنٹ وصول کرنے کے لئے اس پر بھی میری کلاسز آلڑی بنی ہوئے ہیں یہاں پر صرف ہم نے سلٹ کرنا ہے ابھی فیلال دینا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آئے ہیو ریڈ اور اس کے بعد سائن اپ کے اوپر کلک کر دیں تو آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا پھر بھی ابگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہو تو اس پر آلڑی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں اوپر آئی بٹن پر کلک کر دیں آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی کہ یہاں پر اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ کیا جاتا ہے بہرحال میرا اکاؤنٹ بننا ہوا ہے میں سیدھا سیدھا اس کے اندر لاغن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آ جائے یہاں پر آپ کا ڈیش بورٹ سٹیسٹک ڈائریکٹ لنک وغیرہ یہ چیزیں ہیں اوپر آپ کی ارننگ آپ کو شو ہوگی وغیرہ وغیرہ دوستو لیکن ہمارا یہی والا جو ٹرک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آ جانا ہے ڈائرنگ لنک کے اوپر ڈائرنگ لنک کے اوپر آ کر یہاں پر آپ ایک لنک کریئٹ کر دیجئے گا آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ ڈائریکٹ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ایڈلٹ اور نون ایڈلٹ ہوگا تو آپ نے نون ایڈلٹ کے اوپر کلک کرنا ہے نہیں تو آپ کے سامنے پھر غیر مناسب ایڈز آئیں گے سو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ایڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ توڑی دیر میں آپ کے جو لنک ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پنڈنگ میں آ رہا ہے یہ چار پانچ منٹ کے اندر اندری اپروف ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائریکٹ لنک ہے یہ اپروف ہو گیا اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں کوپی آپ نے دوستو ہر سٹپ کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں کوپی اور ڈسٹاپ کی اوپر آ جائے اور یہاں پر ایک نوٹ پیڈ ڈکومنٹ بنا لیں اور اس کے اندر آپ اس لنک کو جو ڈائریکٹ لنک ہے اس کو آپ سیف کر دیں یہ تو ہو گیا لنک اب تھوڑا سا نیچے آ جائے اور دوبارہ آپ چلے جائے اپنے ایکاؤنٹ میں اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایک ریفرل لنک جو آپ کا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے کوپی جو کہ یہاں پر دیا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے کر دینا ہے کوپی اور اس کو بھی آپ نے یہاں پر نیچے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو کر دیں سیف یہ دونوں بہت ضروری ہے اب یہاں سے دوستو آپ لوگوں کا کام ہو گیا ختم اس کو کر دیں کلوز اب ٹرک اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے مین اکاؤنٹ کی اوپر کچھ بھی نہیں کرنا اس کو آپ نے بلکل سیف اینڈ سیکیور رکھنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک اور جی میل آئی ڈی سے نئی جی میل آئی ڈی سے ایک ایڈ سٹیرا کا ایکاؤنٹ کریٹ کر دے مگر اس آپ کیا جو اپنا ریفرل لنک ہوگا اس کے طرح سے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آپ نے پیسٹ کیا ہوگا یہ تو میرا ہے لیکن وہاں پر آپ کا ریفرل لنک ہوگا اس سے آپ نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے دو کریٹ کرنے ہے یا تین کریٹ کرنے ہے یہ آپ پر ہے کیونکہ وہ جو اکاؤنٹ ہم کریٹ کریں گے زیادہ چانسز ہے کہ وہ چار پانچ دنوں بعد کلوز ہوں گے کیونکہ جو میتڈ ہم یوز کریں گے وہ دو تین چار دن تو چلے گا لیکن وہ یہ ہوگا کہ اس کو کر دیا جائے گا بند لیکن اس سے جو فائیو پرسنٹ ارنی ہوگی وہ آئے گی آپ کے مین اکاؤنٹ میں آپ کا مین اکاؤنٹ بلکل سیف رہے گا محفوظ رہے گا اور اس میں ارننگ جو ہے آتی رہے گی لیکن آپ کے ریفرل اکاؤنٹ سے جو اکاؤنٹ بنے گا اس پر ہم کریں گے سی پی ایم ورک اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ سیف میتڈ ہے آپ کے مین اکاؤنٹ کو کچھ بھی نہیں ہونا آپ کے ریفرل اکاؤنٹ پر ہم ورک کریں گے اور اس کا فائیو پرسنٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کو روزانہ کے حساب سے ہر دن جب ختم ہوگا تو اگلے دن آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جائے گا اور اگر آپ کی خوش قسمتی ہوئی اور آپ کا جو ریفرل اکاؤنٹ ہے وہ بھی بند نہیں ہوا تو اس کی ارننگ تو خیر ایک دن میں سو دو سو ڈالر سے بھی اوپر جا سکتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اب یہ جو ورک ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم ریفرل آپ کا جو ریفرل اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اس کے اوپر کریں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آ جانا ہے اپنے کروم میں کروم براؤزر کی جی مین جو آپ یوز کرتے اس کے اوپر بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ جو پروفائل پکچر جہاں پر بنی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ نے ایک نیو پروفائل کریئٹ کر دینی ہے کانٹینیو ویڈاوٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کوئی نام دے دینا ہے جیسے سی پی ایم ورک اور دن کے اوپر کلک کر دیں تو یہ ہمارا ایک نیو پروفائل جو ہے کریئٹ ہو گیا اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہم نے کچھ ایکسٹینشنز ایڈ کرنے ہیں ایکسٹینشن ہم کس طرح ایڈ کریں گے آپ آ جائیں ان تری ڈاوٹس کی اوپر کلک کر دیں مور ٹھولز میں آ جائیں ایکسٹینشنز میں آ جائیں اور یہاں ایکسٹینشن سائٹ پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو نیچے ملے گا اوپن کروم ویب سٹور اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب جو جو ایکسٹینشنز میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ نے دھیان سے پہلے ان کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کوئی غلط ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ نہ کرو آپ نے وہی ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلا ایکسٹینشن جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ہے آٹو ریفریشر پلس یہاں پر آ جائیں گے یہ دوسری نمبر پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر دے اور ایڈ ٹو کروم پر کلک کر دے ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کر دے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر آ گیا اب اس کے باقی اوپشن ہم نے سٹ کر دے لیکن فیلال کیلئے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ ہم بعد میں بھی سٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اب دوسرا جو ایکسٹینشن ہے اس کا نام ہے کلیر کیشے یہ سب سے ٹاپ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دے اور ایڈ ٹو کروم کر دے اس کو بھی ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کر دے تو آپ کے پاس یہ والا بھی یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں سے کلوز کر کے واپس جائے تیسرا ایکسٹینشن جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا نام ہے فنگر پرینٹ سپوفنگ اس کے اوپر بھی آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایڈ ٹو کروم کر دینا ہے ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کر دے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر ایڈ ہو جائے گا پھر آپ نے واپس آنا ہے اس کے بعد دوستو جو نیکس ایکسٹینشن ہے وہ ہے رینڈم یوزر ایجنٹ اور یہ پہلے نمبر پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ ٹو کروم اور ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کر دینا ہے اب دوبارہ ہم بیک پہ جاتے ہیں یہاں پر لکھنا ہے ویب آر ٹی سی کنٹرول یہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے آپ دوستو اس کے جو آئیکن ہیں ان کو یاد رکھ لیں اس کی سٹنگ وغیرہ ہم بعد میں کریں گے اس کو بھی ایڈ ٹو کروم کر دیں اور ایڈ ایکسٹینشن کے اوپر کلک کر دیں ان سب کی سٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کی سٹنگ نہیں کریں گے صرف نام سن کے آپ بھاگیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا پھر ہم واپس آتے ہیں اب اگلی جو ایکسٹینشن ہم نے کرنی ہے وہ ہے ویب آر ٹی سی شیلڈ یہ پہلے نمبر پر جو آ رہی ہے ویب آر ٹی سی لیک شیلڈ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آئی پی جو ہے لیک نہیں ہوگی اس پر کلک کر دیں اور اس کو بھی ایڈ ٹو کروم کر دیں ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کر دیں تو یہ آپ کے کروم میں یہ بھی ایڈ ہو جائے گا پھر ہم نے واپس آنا ہے اب دوستو اگر آپ کے پاس پیمنٹ آر ڈی پی وغیرہ نہیں ہے تو ٹکسلر وی پی این ایسا وی پی این ہے جس پر ایڈ سٹیرا کے ایڈ شروع ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم نے لکھنا ہے ایک ایکسٹینشن اور ایڈ کرنی ہے ریزیڈنشل وی پی این ٹکسلر ٹی ایو ایکس ل ای آر یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کو بھی آپ نے ایڈ ٹو کروم کر دینا ہے ایڈ ایکسٹینشن پر کلک کر دیں تو یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا اب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور ان سب کو آپ نے کر دینا ہے پن ٹھیک ہے اس پر کلک کر دیں تو یہ تمام آپ کے پاس یہاں پر پن ہو جائے گی اب ون بائی ون ہم نے ان کی سٹنگ کرنی ہے سٹنگ اس کی بہت زیادہ ضروری ہے دوستو اگر آپ ویڈیو ادھر سے چھوڑ کے باگ جائیں گے تو کر فرم ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا اس لیے مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کے کسی حصے کو بھی وہ نہیں کرنا سکپ نہیں کرنا یہ مین گیم آپ کے مین اکاؤنٹ کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ریفرل اکاؤنٹ کے اوپر ہوگی یہ سی پی ایم ورک سو یہ بات یاد رکھئے گا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہلے ایکسٹینشن کے اوپر کلک کر دیں اور یہاں پر ایڈ کتنی دیر کیلئے چلے گا یہ آپ پندرہ سکنڈ بھی رکھ سکتے ہوں مگر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو پچیس سکنڈ پر کر دیں تاکہ ایڈ پوری طرح سے یہاں پر کھل جائے میں اس کو ٹونٹی فائف کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو کہیں اور پر کلک کر دینا ہے اور دوبارہ یہاں پر آ کر آپ نے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے آپشن کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو ٹونٹی فائف سکنڈ ہی کر دینا ہے جتنا وہاں پر لکھاتا ہے اتنا ہی آپ یہاں پر بھی لکھیں گے اس کے بعد آٹو سٹارٹ کے اوپر کلک کر دے رہے اور اس کو آپ آن کر دیجئے گا اب یہاں پر آپ نے وہ لنک پیسٹ کرنا ہے جو کہ آپ لے کر آئے ہیں اپنے ڈائریک لنک کا سو وہ ہم نے یہاں پر کوپی کیا ہوا تھا اب اس کو یہاں سے آپ اٹھا لیجئے گا کوپی کر کے اور آپ اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیجئے گا اس کے بعد یہ جو باقی ہے اس کو بھی آن کر دیں اب آجائیں پری ڈیفائن پر اس پر کلک کر دیں اور یہاں پر پری ڈیفائن یو آر ایل کو میں آپ نے اس کو آن کر کے وہی لنک آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ آجائیے گا کاؤنڈاؤن کے اوپر اور یہ آلڈی آن ہے اگر آپ کا آف ہے تو آپ اس کو آن کر دیجئے گا یہ ایک ایکسٹینشن کی ہماری سٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اب دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آجانا ہے ان تری ڈاٹس کے اوپر اس کے بعد آپ نے آنا ہے سٹنگ کے اوپر اگر آپ یہ سٹنگ نہیں کریں گے تو اس پورے پروسیجر کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایڈ آپ کے پاس کھلیں گے ہی نہیں یہاں پر دوستو یہ کوکی اور سائٹ ڈیٹا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ نے یہاں پر کرنا ہے ایلاو آل کوکیز میں واپس جاتا ہوں پرائیویسی انڈ سٹنگ کے اوپر پرائیویسی انڈ سیکورٹی کے اوپر اور یہاں پر آپ نیچے جائیں گے تو سائٹ سٹنگ کا آپشن آپ کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو ملے گا pop up and redirect اس کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے اور یہ جو پہلا option ہے site can send pop up and use redirect اس کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس میں جو last والا option ہے add والا اس پر آپ click کر کے یہاں پر دوبارہ آپ اسی link کو جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو آپ یہاں پر paste کر دیں اور اس کو add کر دیں اگر آپ یہاں پر link نہیں دیں گے تو آپ کا add کھلے گا ہی نہیں یہ sitting بھی ہماری complete ہو گئی اس کے بعد جو اگلی ہماری پاس ہے اس کی اوپر right click کر دیں اور option کی اوپر click کر دیں یہاں پر دوستو جتنے بھی یہ چک سے ان سب کو آپ لگا دیجئے گا یہاں پر صرف ایک چک آپ نے چھوڑ دینا ہے password والا باقی جتنے بھی ہے وہ سارے آپ نے یہاں پر لگا دینے اس کے بعد bake چلتے ہیں اس کے بعد fingerprint spoofing والا ہے اس کے اوپر آپ click کر دیں گے تو یہاں پر جتنے بھی ہے ان سب کو آپ چک لگا دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین extensionوں کی sitting complete ہو گئی اس کے بعد دوستو اگلی جو sitting ہے وہ اس کی اس کی اوپر آپ click کر دیں تو open sitting کا option آپ کو یہاں پر نیچے آ جائے گا اس کی اوپر click کر دیں اور یہاں پر جو time ہے یہ آپ نے کر دینا ہے 25 second اس کے بعد جنریٹر sitting کی اوپر click کر دیں اب اس میں جتنے موبائل والے ہیں وہ آپ نے بند کر دینا ہے اور computer والے جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے on کر دینا ہے یعنی chrome on android firefox on android اور safari on iphone ان کو off کرنا ہے اور باقی سب جو ہے on رکھنے اس کے بعد safe sitting کر دیں تو آپ کی یہ sitting بھی ہمارے پاس سے safe ہو گئی ہے بے شک ان کو close کرنا ہے تو آپ close کر دیجئے گا اس کے بعد ہے web leak protection اس کو آپ نے on کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک مرتبہ click کریں گے تو یہ off ہو جائے گا دوبارہ click کریں گے تو یہ on ہو جائے گا اس کے بعد یہ shield والا ہے اس کو بھی آپ نے on کر دینا ہے یہ اس وقت میرا automatically on ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ip ہے وہ leak نہیں کرے گی اب ہمارے پاس آخری جو sitting ہے وہ ہے رہ گئی vpn کی texture کی اس کے اوپر آپ click کر دیں تو تھوڑا سا wait کر دیں یہاں پر اور یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے download free app اس کے اوپر آپ click کر دیں تو یہ آپ کو ان کی website کے اوپر لے جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر download ہو رہا ہے اس کو میں نے click کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اس کو install کرتے یہ ہمارے پاس installation i accept پر click کر دیں اور اس کے بعد next پر click کر دیں next کر دیں اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو vpn ہے وہ یہاں پر install ہو گیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے data center نہیں بلکہ آپ نے اس کو residential کی اوپر کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے یہاں سے دوستو آپ country select کریں گے country میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو high cpm والی countries ہیں وہ ہیں USA Canada Germany Spain یہ وہ countries ہیں جن کا جو cpm rate ہے وہ کافی high ہوتا ہے سو آپ نے ان countries میں select کرنا ہے مگر چونکہ یہ free ہے سو جب آپ 10-15 مرتبہ اس کو change کرتے رہیں گے پھر یہ آپ کو کہے گا کہ اب آپ اس دن کیلئے مزید نہیں کر سکتے تو یہ پھر آپ کو اپنی مرضی سے countries دے گا آپ وہی کر سکیں گے سو یہ آپ نے خیار لگنا ہے کہ دن میں تقریبہ 10-15 مرتبہ تو آپ اپنی مرضی کی countries لگا سکتے مگر اس کے بعد پھر یہ آپ کو جو بھی country ہوگی وہ اس کی مرضی سے ہوگی سو اگر آپ نے اس کو اب دوستوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو سارا فنڈا سمجھ میں آیا ہوگا آپ نے سمپل یہاں سے کر دینا ہے start اور یہ automatically allow کے اوپر click کر دے تو یہ automatically یہاں پر add چلانے شروع کر دے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ add آنے شروع ہو گئے یہ 20-25 کنٹ تک یہ add چلے گا اور اس کے بعد یہ close ہو جائے گا اب آپ نے next step کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں پر automatically یہ add آپ کے آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کو کر دینا ہے start ٹھیک ہے تیسرے tape پر اس کو بھی start کر دے چوتھے tape پر اس کو بھی start کر دے ٹھیک ہے پانچوے tape کے اوپر اس پر بھی start کر دے یہ جتنا آپ کے computer کی جان ہے آپ یہاں پر start لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں دکھانا نہیں چاہتا کہ یہاں پر تمام add جو ہے وہ open ہونے شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ add یہاں پر آنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے جتنے tape آپ کولیں گے یہاں پر add آنے شروع ہو جائیں گے پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ نے اس کو بند کر دینا ہے ان add کو اور آپ نے جو VPN ہے اس کی country آپ نے change کر دینی ہے باقی آپ خود سمجھدار ہو آپ کو طریقہ میں نے ایسے بتا دیا کہ جو بالکل آٹو پہ شلتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ایک دن میں آپ اس سے سو دو سو تین سو ڈالر جتنا بھی بنا سکتے بنا لے اس کا پانچ پرسنٹ آپ کے مین اکاؤنڈ میں جائے گا تو وہ پانچ پرسنٹ بھی اچھی خاصی ایمانڈ ہوتی ہے اگر آپ نے سو ڈالر ایک دن میں بنا لیے تو یہاں پر آپ کو پانچ ڈالر تو کنفرمے کے آئیں گے جو کی بغیر رسک فری ہے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے یہ میتڈ جو میں نے دیا ہے یہ ایک پریمیم میتڈ ہے لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ساتھ کمنٹ کر دینا اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ٹوٹوریل میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ